محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ رب العزت کی طلب اللہ کی جستجو اللہ تعالیٰ کو پانے کا شوق یہ جتنا رزق اس کا کھاتے ہیں اس پر اس کو کچھ نہیں چاہیے سوائے شکرمندی کے سوائے احسانمندی کے احسانمندی شکر بندگی یہ کل مطلوب ہے اللہ کو ہم سے اور یہ جو چیز ہے اس سے اس کا فائدہ نہیں ہے اس کو چاہیے کس مہینے میں اس مہینے میں نہیں کہ اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے اگر ہم نے اس کی عبادت نہ کی اگر ہم اس سے نہ ڈرے تو اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے نہیں کوئی شے نہیں ہے اس جہان کی جو اس کی تسبیح اس کی پاکی بیان کرنے میں نہ لگی ہوئی ہو مگر تم ان چیزوں کا خدا کی تسبیح کرنا سمجھ نہیں سکتے ہر ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے اس کو عبادت کی کمی نہیں ہے تو یہ چیز کہ اس کا دیا کھاتے ہیں اس کا دیا پہنتے ہیں اس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کے دی ہوئے کانوں سے سنتے ہیں اس کے بنائے ہوئے دل سے سوچتے اور سمجھتے اور دماغ سے کام لیتے ہیں سارے قواہ جتنے جسم کے اندر ہزاروں فنکشن ہزاروں فنکشن ٹھیک کام کرتے ہیں یہ کبھی آپ کو تھوڑا سا اندازہ کرنا ہو تھوڑا سا اندازہ کرنا ہو یہ جو ہے نا انسان یہ چھے فٹ کا ساڑھے پانچ فٹ کا انسان اس کے اندر کیا کچھ فٹ ہے کیا کچھ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ صبح بڑے مزے سے اٹھے اور زندگی کو ہنستہ کھل کھلاتا ہوا دیکھ سکے اور اس کی طبیعت خراب نہ ہو جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پوری دنیا اندھیر ہو جاتی ہے کبھی اگر سمجھنا ہو کبھی اگر اس بات کا اندازہ کرنا ہو کہ اس انسان کے اندر کتنے ہزار فنکشن فٹ ہے جو خدا کی کاریگری ہے خدا کی سنائی ہے خدا کی قدرت اور قوت کا مو بولتا ثبوت تمہارے اندر باہر نہیں تمہارے اندر موجود ہے سنریہم آیاتنا فی الافاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم ان کو دکھائیں گے ہم قریب اپنی نشانیاں آفاق کے اندر باہر کائنات میں باہر زمانے کے اندر حالات کے اندر بھی ہم اپنی نشانیاں اپنی قدرتیں اپنے قوت کے ثبوت اور اپنی خدای کے ثبوت ان کو دکھائیں گے وہ فی انفسہم اور ان کی جانوں کے اندر ان کے نفسوں کے اندر ان کے وجود کے اندر بھی ہم بہت کچھ ان کو دکھائیں گے تو اگر اس کا اندازہ کرنا ہو کبھی تھوڑا سا تو ایسا کیجئے گا کسی جو ہسپتال جو ہے نا کسی ہسپتال کے صرف شعبے دیکھیں کتنے شعبے ہوتے ہیں یہ جو شعبے ہیں نا بہت بڑے بڑے ہسپتال ہوں گے آپ کے اس ملک میں بھی اس ملک میں کبھی بڑے ہسپتال میں جائیے گا ایک شعبہ پھر اس سے اگلا شعبہ اور ایک شعبے کے اندر کبھی ڈاکٹر سے پوچھئے گا وہ ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے کیا پڑھتے ہیں بھلا اس انسان کے اندر جو چیزیں ہیں نا فٹر اس کی خدای اس کی قدرت اس کی قوت اس کی رحمت اس کی طاقت اس کی کاریگری اس کی سنائی ربوبیت رب ہے وہ ربوبیت کہتے ہیں رب کو جاننا ہے تو وہ اس ایک اور کتنے اس ایک شعبے کے اندر اس کو یہ شعبہ بولتے ہیں نا جی فلان وارڈ میں آ جائیں آپ کے لئے تو ہمارے لئے تو وہ ایک وارڈ ہے اس کے اندر دیکھیں ایک شعبے کے اندر بیسیوں شعبے ہوتے ہیں پوچھئے ذرا ڈاکٹروں سے شعبے کے اندر بیسیوں شعبے ہوتے ہیں اور جن کو پھر آگے وہ بیسیوں شعبے میں آگے پہ شمار سپیشیلٹیز ہوتی ہیں صرف اس انسان کو پڑھنے کے لئے ڈاکٹر جو ہیں اور پھر یہ آپ کے ملک میں کتنے سارے اس طرح کے کام ہیں اس جسم کے اندر کتنی ساری چیزیں ہیں ان کو پڑھنے سمجھنے ان کا علاج کرنے والے اس پورے ملک میں نہیں پائے جاتے کہتے ہیں جاؤ یہ اس مرض کا جو جاننے والے ہیں اس کا علاج کرنے والے ہیں لندن جاؤ امریکہ جاؤ بعض چیزوں میں کہتے ہیں چائنہ جاؤ انڈیا جاؤ وہاں پہ اس کا علاج ہوتا ہے اتنا پیچیدہ ہے یہ انسان اتنا بڑا ہے اس کے اندر کا یہ سارا سسٹم اور یہ کیا ہے یہ صرف ہمارے اندر ہے اور باہر کیا کچھ ہے تو بھائیو خدای خدای طاقت کبریائی اور نعمتیں نعمتیں ہی نعمتیں اب اس پہ چاہیے کیا چاہیے کیا اس کو کہ یہ احسان مندی کرے یہ شکر گزاری کرے اور کچھ مطلوب اس کو نہیں اور چاہیے کا مینہ ہم نے بتایا اس مینے میں نہیں چاہیے کہ اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے چاہیے اس مینے میں کہ اس کی بڑائی کا بس یہ تقاضہ ہے اور اصل میں کیا ہے اصل میں یہ ہے کہ یہ انسان نجات پالے یہ انسان ہمیشہ تو یہاں رہ نہیں سکتا ہمیشہ تو یہاں کھاتا پیتا بستا رہ نہیں سکتا اور یہ جو چیز ہے یہ بھی ہمیں اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اب دیکھو انبیاء نے جو باتیں ہم کو سمجھائی ہیں ان میں سے کونسی ایسی بات ہے جو ویسے سمجھ نہ آنے کی ہو اب زور لگا لو زور لگا لو کہتے جی یہ میرا مال ہے یہ میری ملکیت ہے یہ میری اجائداد ہے یہ میرا جسم ہے یہ میرا وجود ہے اس پر میری مرضی ہے اچھا تو یہ وجود جب وہ لینے والا لے جاتا ہے تو پھر اس وجود کو تم پھر کیوں نہیں سکتے یہ جب بلانے والے آ جاتے ہیں تو تم اٹھ کے چلینے جاتے ہیں ان کے ساتھ تو تمہاری اس پر کوئی اختیار ہے کوئی قدرت ہے تمہاری اس پر تو بھائیو یہ جو چاہیے نا اس کو کہ تم احسان مندی کرو تم اس پر شکر گزاری کرو اللہ کی نعمتوں کا اعتراض کرو یہ دراصل کیا ہے یہ ہمارا امتحان ہے یہ ہماری آزمائش ہے یہ دینا تھا دے کر اس نے دیکھنا تھا اب دیکھو اللہ رب العزت اہل علم نے یہ اس ماہ تقدیر کے مسئلے پہ اس چیز کو بڑی تفصیل سے بین کیا ہے کہ دیکھو ایک ہے اللہ کا علم اللہ کا علم جو ہے اتنا وسیح ہے اتنا دقیق ہے اتنی باریکی ہے اس کے اندر کہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں چھوٹی ہوئی ہے ما فرطنا سکتا ہے اس کے اندر اس کے اندر ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی سب لکھ دیا ہے اللہ کا علم ہے اور وسیح ہے اچھا لیکن دیکھو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس اپنے اس کا علم تو مکمل ہے اس علم پر نہیں چھوڑا اللہ کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے تو پکڑ لیں اس کو کہتے ہیں نہیں یہ میرا جو علم ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہے اس کو پورا میں نے موقع دینا اس کو موقع دینا ہے موقع کے لیے اب اس کو ایک زندگی ملے گی موقع کے لیے اب اس کو اختیارات ملیں گے موقع کے لیے اب اس کو خوشیاں راہتیں گھر بچے اولاد مال جائدات یہ ملے گا اچھا کہتے ہیں دیکھو یہ جو میرا دینا ہے نا دنیا میں یہ جو میرا دنیا میں دینا ہے تم کو یہ در اصل میری دین نہیں ہے یہ میری آزمائش ہے دیکھو اب دنیا کی اس حقیقت کو سمجھنا کیا وجہ ہے کہ انبیاء اس دنیا پر نہیں رچے اس وجہ سے کہ سب سے بڑی اقل انبیاء کی ہوتی ہے ان کو سمجھائی گئی تھی یہ دنیا کی حقیقت کہ دیکھو دنیا میں اگر کسی کو نہ ملے وہ بھی آزمائش دنیا میں اگر کسی کو کچھ مل جائے تو وہ بھی آزمائش دیکھنے والا تو صرف دیکھتا ہے یہ جس کو جو ملا نہیں رہنے والا اس کے اندر کچھ ملا نہیں رہنے والا دینے کے اندر وہ دیکھتا ہے دینے کے اندر وہ آزماتا ہے اور اصل دین کہتا ہے وہ تو اس آزمائش کے بعد شروع ہونا ہے میری دین بہت بڑی ہے اللہ کا دینا بہت بڑا ہے کہتا ہے میری وہ جو دین ہے نا وہ شروع ہوگی میرے دیکھنے کے بعد وہ اچھا انبیاء کا ساری نظر اس پر انبیاء کی ساری نظر اس پر وہ جو اصل میں اس نے دینا ہے یہاں اس کی انبیاء کی بلکل کبھی نہیں للچائے کبھی اس پر ان کی رال نہیں بہی حتیٰ کہ انبیاء کو ماننے والے انبیاء کی بات کو سمجھ لینے والے دنیا جہان کی دولت جو ہے وہ اس کو ان کو بے وخوف نہیں بناتی وہ ان کو پاگل نہیں کرتی دیوانہ نہیں کرتی تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی اس آزمائش کو سمجھ لیا اور یہ وجہ ہے سبحان اللہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے لیٹے ہوئے تھے اور نیچے کیا بھی چاہیئے خجور کی چٹائی آپ نے دیکھی ہوگی یہ ہمارے ہاں جو کسی زمانے میں صفوں کے لیے بھی خجور کی چٹائیاں ہوتی تھیں اور وہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ صحابہ تھے جن کو اس حد تک اللہ کے نبی کے ساتھ قربت تھی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ان کو اجازت مل جاتی تھی آنے کی حضرت عمر بھی ان میں سے تھے تو حضرت عمر کو کام پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا تو جی اندر آ جاؤ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں سوئے ہوئے تھے اٹھ پیٹھے عمر تو حضرت عمر نے دیکھا کمر پیچھے سے وہ خجور کی جو چٹائی ہے وہ جسے کہتے ہیں بڑی ہوئی وہ پوری طرح اندر جسم پر نشان پڑے ہوئے حضرت عمر رو پڑے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوتے ہیں یہ مولوین کا بس چلے تو کیا ہے جو بادشاہوں کو ملتا ہے جو یہ سارے صحابہ مل کے رسول اللہ کا سب سے انچا گھرنا بنا دے کیا خیال ہے یہ سارے صحابہ جان چھڑکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ابو بکر کا واقعہ حجرت کی رات کا وہ دیکھا یہ پہلے غار کے اندر خود گئے کہ کوئی موزی جانور کوئی شہ نہ ہو پہلے جائیں دیکھیں جھاڑیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ سارے جو ہیں اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے وہ جو سراخ ہیں وہ بند کر رہے ہیں جس پر نہیں ہو سکا ہے اس کے اندر اپنی ایڑ رسول اللہ پر یوں فیدہ ہوتے ہیں صحابہ تو اگر ہو سکے تو یہ جو ان کا ایک رہنما ہے ان کے دلوں میں بستا ہے یہ مرتے ہیں اس پر تو یہ سب سے انچا چوبارہ اپنے نبی کا بنا دیں اور سب سے اعلیٰ بستر اس کا بنا دیں سب سے اعلیٰ مسحری سب سے اعلیٰ فرنیچر بنا دیں اور دیکھیں سبحان اللہ کتنی چھوٹی بات ہوتی لیکن بہرحال احساس تو احساس ہے محبت تو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نرم و نازک جسم تو ان کو اس کو دیکھا خجور کی جو چٹائی ہے وہ اس کے اندر بڑی ہوئی تو رو پڑے کہلنے کے اللہ کے رسول یہ قیسر یہ روم کا شہنشاہ روم کا بادشاہ اور یہ کسرا کیا تھاٹھ ہیں ان کے اور آپ اللہ کے رسول یہ آپ اس طرح لیٹھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے پروائی سے انتہائی بے پروائی سے بولے مالی ولی دنیا یا عمر عمر میرا اور دنیا کا کیا نات میرا کیا رشتہ دنیا سے انما مسئلی مسئل راکھ ابن میری مثال تو ایک ایسے سوار کسی ہے کہ اس نے راہ چلتے ہوئے این دوپہر سخت دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں کوئی سایہ دیکھا دو گھڑی اس کے اندر آرام کیا اور اس کے بعد وہ چلتا بنا میرا تو اس دنیا کے اندر یوں معاملہ ہے تو بھائیو چیزیں وہ اس نظر سے دیکھنا اس نظر سے ہمیں انبیاء علیہ السلام نے دیکھنا سکھائی ہیں تو اس وجہ سے کیا ہے جستجو خدا کی طلب خدا کی اس وجہ سے کہ سب کچھ اس کا ہے یہ پہلا سبق ہے دین کا ایمان کا بندگی کا عبادت کا پہلا سبق ہے کہ خدا کی طلب اور جستجو کرنی ہے اچھا خدا کی طلب اور جستجو کیسے طرح کرنی ہے خدا کی طلب اور جستجو کرنی ہے اس کی طرف سے آئی ہوئی رسالت کو تلاش کر کے ان کے لیے جو سارا کچھ ان کو بتانے سکھانے کیلئے کیوں بھی رسول کی طلب کیوں کرنی ہے رسول کو کیوں دھونڈنا ہے رسول کا دامن کیوں پکڑنا ہے رسول کی تعلیمات کو اتنا زیادہ توجہ دینا سمجھنا کیوں ضروری ہے دیکھو اے یوں اس لیے کہ خدا کے بارے میں جو صحیح بات بتانی تھی نا اس کے لیے اللہ نے رسول بھیجا اب اگر سب سے بڑی بات خدا کو پانا ہے اس وجہ سے پہلے کہ یہ سارا کچھ اس کا دیا ہوئے اس وجہ سے خدا کو پائے بغیر میرا چارہ ہی نہیں خدا کو پائے بغیر خدا کو راضی کیے بغیر خدا کو خوش کیے بغیر خدا کو منائے بغیر میرا چارہ ہی نہیں ہے تباہ ہلاک برباد ہوں میں خدا نہ ملا تو جو مرضی مل گیا میں خالی کا خالی تو اس وجہ سے اب اتنی بڑی دولت ہے جو میں ڈھونٹا پھرتا ہوں خدا اتنی اس سے بڑی دولت اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے خدا اچھا اب وہ کہاں ملے گا وہ کہاں ملے گا وہ رسول کے پاس ملے گا اب دیکھو یہ دوسرا سبق ہے اسلام کے یہی دو بنیادی سبق ہیں جس کو یہ پکا ہو گیا اس کی ساری عبادت کھری ہو گئی اس کی ساری محنت ہے وہ کام آنے والی ہو گئی اور نماز میں سجدوں میں عبادت میں دعا میں یہی حقیقت بولے گی تو انشاءاللہ والعزیز اس کو ہم ایمان کہیں گے اور اسی چیز کے لیے قبولیت ہوتی ہے تو خدا کو پانا ہے خدا کہ اتنی بڑی حقیقت ہے اتنی بڑی سچائی ہے اتنی بڑی دولت ہے میں اس کو ڈھونٹا پھرتا ہوں اس کو پانے کی کیا صورت ہے اس کو پانے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول کے ہاں اس کا پتہ کیا جائے رسول کے ہاں اس کو تلاش کیا جائے یہ آپ کو جو ہے وہ ہم نے کئی بار شاہد یہ واقعہ سنایا ہوگا لیکن یہ جو ہے نا خدا تک پہنچنے کے لیے رسول کی تلاش پھر یہ دوسری بات ہے پہلے خدا کی تلاش خدا کو پانے کے لیے اب ہم چلے گئے ہیں رسول کو ڈھونڈنے کیونکہ خدا ملے گا رسول کے پاس خدا ملے گا رسول کے ذریعے خدا ملے گا رسول کی بتائی ہوئی جو ایک پوری تصویر ہے اس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا کون ہستی ہے اور اس کے کیا تقاضی ہیں تو ہم نے آپ کو کئی بار یہ واقعہ سنایا یہ زید بن عمر بن نفیل یہ ہوتے تھے یہ حضرت عمر کا چچا تھا یہ حضرت عمر کا چچا تھا حضرت عمر کے والد خطاب تھے خطاب ابن عمر بن نفیل اور یہ زید تھے یہ زمانہ جاہلیت میں بھی شرک چھوڑ گئے تھے دیکھتے ہیں لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں یہ مرے ہوئے یہ دفن کیے ہوئے یہ زمین پہ رولتے پھرتے ان سے منتیں مانگتے ہیں نہیں میرا خدا بہت انچہ ہو نہیں سکتا کہ میرا خدا اتنا چھوٹا ہو اور اتنا بے بس ہو کہ لوگ اس کو اٹھا کر پھریں اور اس کو بناتے پھریں تو خدا تو بڑا ہے وہ اتنا تو میں سمجھتا ہوں لیکن اب پورا اس سے اس کو میں کیسے خوش کروں کیسے میں اس کی عبادت کروں کیسے میں اس کی بندگی کروں اور کیا کچھ کروں تاکہ واقعاً اس کے کچھ تقاضی میں پورے کر سکوں اور زندگی کا جو کوئی مقصد ہے وہ پورا ہو جائے تو یہ ظاہر ہے ان کو نہیں پتا ان کے کچھ اور دوست ہیں یہ کہتے ہیں چار بندے تھے زمانہ جاہلیت میں یہ کٹھے ہوئے کہنے لگے کیا خیال ہے یہ جو تمہاری قوم ساری کی ساری بتوں کو پوچھتی ہے دیبیوں کو پرنام کرتی ہے اور ان کے آگے چڑھاویں چڑھاتی ہے اور ان کے ناراض ہونے سے ڈرتی ہے اور ان کو خوش کرنے کے لیے جتن کرتی ہے تو ان کی عبادتیں کرتی ہے ان کو سجدے کرتی ہے کیا خیال ہے یہ درست ہے چاروں نے کہا نہیں یہ تو بات کسی صورت ماننے کی نہیں ہے تو کہنے لگے کہ چلو پھر چلتے ہیں کوئی سچا سے ہی دین ڈھونڈتے ہیں بھائیو دین ڈھونڈنا بھائیو خدا کا پتا کرنا یہ جو دنیا کر رہی ہے اس کو کچھ نہ جاننا اور ہدایت کے لیے مارے مارے پھرنا دیکھو یہ قدردانی کا پہلا زینہ ہے یہ پہلی سیڑھی ہے قدردانوں کی اور جو قدر کرے گا جو طلب کرے گا جو جستجو کرے گا جو کم از کم اس کے لیے پریشانی ظاہر کرے گا خدا یا ہدایت دے دے وہ اپنا دامن پھیلائے گا اس کے آگے خیرات اس کو پڑے گی یہ خیرات بہت عالی ہے میں آپ کو بتاؤں بہت عالی بہت نفیز چیز ہے بڑا مانگنا پڑتا ہے اس کی طلب کی جاتی ہے گرین چاروں نے کہا کہ پھر اٹھو یہ تو ہماری قوم تو ہے فارغ اس کے پاس تو ہدایت نہیں ہے تو اٹھو اور دیکھو کوئی دین ڈھونڈو جو سچا دین ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ان میں سے ورقہ ابن نوفل جو ہیں یہ حضرت خدیجہ کے چچا تھے تو یہ عیسائی ہو گئے تھے اور ان میں سے کچھ جو ہیں دوسرے بھی کچھ عیسائی البتہ یہ جو ہے نا زید ابن عمر ابن نوفل یہ حضرت عمر کے چچا تو یہ انہوں نے نہ تو یہ عیسائی ہوئے کہنے کے مجھے تو عیسائیوں کا بھی یہ بھی خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے اور بھی کچھ شرک کرتے تھے یہودیوں کے ہاں ٹھیک ہے اس آسمان والا جو سچا خدا ہے انبیاء کے بتایا ہوا تو ان کی کسی پر بھی تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے نہ یہودیت کو قبول کیا نہ عیسائیت کو قبول کیا البتہ مسلسل پریشان کہ میں اپنا دین کہاں تلاش کروں تو کہتے ہیں ان کو اتنی خبر ہوئی کہ انقریب زمانہ آنے والا ہے کہ وہ آخری نبی جو پیاس بجھائے گا طلب گاروں کی یہ جو مارے مارے پھر جائے نا خدا کی طلب میں خدا کی پیاس میں خدا کی جسجو میں انشاءاللہ سب کی پیاس بجھائے گا یہ ہے کوسر اے نبی ہم نے تجھ کو کوسر دی کہتے ہیں کوسر کسرت سے ہے یہ فوحل کے وزن پہ کوسر کسرت سے ہے کسرت کے تفسیر کیا کی نبی ہم نے تجھ کو بھر بھر کے خیر دے دی خیرے کسیر تو کوسر کا مطلب خیرے کسیر بہت بڑے بڑے خزانے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ خزانے خیر کے اور اچھائی کے تو اس کی تفسیر میں کسی نے کہا کہ اس کا مطلب قرآن ہے سب سے بڑی خیر جو ہے وہ قرآن ہے ہدایت ہے اور اسی کی یہ تفسیر کی گئی کہ آخرت میں آخرت کے اندر وہ ایک حوض ہے جو آپ کو پتا ہے پچاس ہزار سال کا دن کہنے کو بات کر پچاس ہزار سال یہ کتنی عمر ہوتی ہے بابا جی کی یہ بابا جی جو کبڑے ہوئے پھرتے ہیں ان کی بھلا کتنی عمر ہوگی یہ ماشاءاللہ اسی سال سے اوپر ہے نوے سال کے قریب ہیں بابا جی ماشاءاللہ اتنے رہے ہیں دنیا حیران ہے نوے سال ٹھیک ہے تو یہ نوے سال میں انسان خلاص ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے دنیا کے اتاج جب ہوتا ہے نوے سال سے جب اوپر رہنے لگے ہر بندہ پوچھتا ہے بابا جی اب کتنی دیر ہے تو یہ ادھر کے اہنفر یعنی سو سال بھی پورا نہیں سو سال کے مہت کم لوگ ہوتے ہیں ہزاروں میں نہیں لکھوں میں شاید ایک ہوتا ہو جو سو سال سو سال کیا ہوتا ہے یہ ہزار سال پھر نہیں پچاس ہزار سال لا الہ الا اللہ پچاس ہزار سال کا ایک دن اس کو قیامت کہتے ہیں بھائیو یہ جو سجدے ہیں نا یہ جو اللہ رسول نے یہ فرمایا جی حاضر اتا آمننا سمیحنا و عطانا یہ بہت بڑی بات ہے اس پچاس ہزار سال کا دن اور کوئی یہ بینچ نہیں لگے ہوئے سوفے نہیں لگے ہوئے یہ دفتر میں جاتے ہیں نا ما شاء اللہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ دو گڑی گزارنا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ لوگوں نے آنا ہے اور یہ کسٹمرز ہوتے ہیں یہ جی گہا کھوتے ہیں وہ بڑے پیارے سوفے لگا دیتے ہیں پانی رکھ دیتے ہیں ساتھ میں وہ ڈسپنسر ما شاء اللہ اور ایسی لگا ہوئے وہ جی دس منٹ کی بات ہے کوئی ایسی و ایسی نہیں لگے ہوئے ہیں کوئی کوئی سوفے نہیں لگے ہوئے ہیں کوئی بینچ نہیں رکھے ہوئے پچاس ہزار سال مسلسل کھڑے ہونا قیامت ہے ہی کھڑے ہونا قیامت کھڑے ہونا تو پچاس ہزار سال وہ مسلسل کھڑے اور عطا کہ وہ جو کھڑے ہونا وہ کوئی ایسا و ایسا کھڑا ہونا چھوڑی ہے رضی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے پسینے میں جو ہے وہ اپنے تخنوں تک غرق ہے کوئی گھٹنوں تک کوئی یہاں یہ کمر لکھ تک کوئی پورے کا پورا گندوں تک پورے کا پورا پسینے میں ڈوبا ہو اس قدر بری حالت ہے اور دھوب چل چلاتی ہے کوئی سایہ نہیں ہے سوائے کچھ لوگوں کو جن کو اللہ اپنا خصوصی سایہ اہل ہیل میں کہا عرش کا سایہ جو ہے وہ مل جائے گا سبعتن یو ظلہم اللہ یوم لا ظلہ الا ظلو سات قسم کے آدمی وہ ان کو اللہ اپنا سایہ دے گا یوم لا ظلہ الا ظلو جن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے اور اس دن جو ہے جو پیاس کا جو حال ہوگا آپ کو اندازہ ہو جائے گا روزے انشاءاللہ آ رہے ہیں آپ گرمی میں روزے رکھنا آپ کو پتہ جل جاتا ہے یہ چودہ گھنٹے کا پندرہ گھنٹے کا دن سبحان اللہ شام تک بلکل خوشک ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ بلکنے لگ جاتا ہے پیاس سے تو وہ پچاس ہزار سال کا دن تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ جو خوشقسمت ہیں ان کو کیا ملے گا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایک خصوصی شراب ملے گی خصوصی پینے کا ملے گا اس کو حوزے کوسر کہتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کے آپ خورے آپ خورے یہ بہت کانچ کے بڑے چمکتے ہوئے گلاس جو ہیں ان کو آپ خورے کہتے ہیں تو اس کے جو آپ خورے ہیں کہتے ہیں یوں دھرے ہوں گے اور اتنے زیادہ جیسے آسمان کے تارے اور طرف چمکتے چمکتے یوں کہتے ہیں کہ آپ خورے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہوں گے اور اس حوزے کوسر میں سے میں اپنی امت کو بھر بھر کے پیلاوں گا تو سبحان اللہ کہاں لوگ وہاں خوار ہو رہے ہیں ظلیل ہو رہے ہیں اور یہ حوزے کوسر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا ہے اپنے امتیوں کو بھر بھر کر پیلا رہے ہیں تو اِنَّا عَطَيْنَا قَلْكَوْسَر یہ بھی تفسیر ہوئی ہے اب ضرور چھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ دونوں تفسیریں ہوئی ہیں اِنَّا عَطَيْنَا قَلْكَوْسَر قَوْسَر کا مطلب خیرِ کثیر یعنی قرآن اِنَّا عَطَيْنَا قَلْكَوْسَر قَوْسَر کا مطلب خیرِ کثیر یعنی آخرت میں وہ حوض جو مومنوں کی پیاس بجائے گا وہ بھی تفسیر ہے یہ بھی تفسیر ہے آپ کہیں گے اچھا تو وہ تو اور تفسیر ہے یہ اور تفسیر ہے اہل علم نے کہا نہیں دو الگ الگ تفسیریں نہیں ہیں یہ ایک ہی تفسیر ہے ارے جس نے یہاں سے پیا اس کو وہاں پینے کو ملے گا یہاں جوٹ ہنگریز کی یہاں جوٹ ہنگریز کی یہاں جوٹ باپ دادا کی ہر مسئلے پہ میں تو جی اپنے موچنے پہ چلوں گا میں تو جی اپنے باپ دادا پہ چلوں گا مجھے تو جی اس نے یہ بتایا تھا اور اس پچاس ہزار سال کے دن جا رسول کے پاس کیسے جائے گا کیسے جائے گا رسول کے پاس وہ آپ کو یہ جو پوری حدیث ہے آج موقع نہیں ہے کہ میں پوری حدیث سنا دوں یہی حوضہ کوسر والی کچھ لوگوں کو تو دھکے مارکے فرجتے نکال لیں گے باوجود اس کے کہ ان کے چہروں پر وہ جو ابتدائی علامت ہے نا ایمان کی وضو کے نشان وہ بھی نظر آ رہے ہیں وضو بھی کرتے تھے یہ ظالم وضو بھی کرتے وضو کرتے تھے کیا مطلب نمازیں پڑھتے ہوں گے کون کرتا ہے صرف وضو کرتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کا مطلب ہے نمازی کئی سارے نمازی نہ سبحان اللہ بھائیو غور کرو ذرا اس پہ غور کر لو یہ جو ایمان یہ ساری محنت ہے یہ کام نہ آئی مزہ نہ آیا بات پوری نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ رسول خدا کو پانا اس سے بھائیو خدا مل گیا پھر کیا باقی ہے بھائیو رسول مل گیا خدا کو پانے کے لئے رسول کو تلاش کرنا تھا کوئی خیر چھوٹی نہیں ہے کوئی خیر چھوٹی نہیں ہے جو یہاں پر نہ ہو تو وہ بھی ملی ہوئی ہے تو اس وجہ سے بہت سارے نمازی جو ہیں بہت سارے وضو کرنے والے جن کے جو پانچ آزاں ہیں یہ وضو کے یہ چمک رہے ہوں گے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے لئے قیامت کے روز یہ علامت مقرر کی گئی ہے کہ اس علامت سے میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں لیکن فرشتے ان کو دھتکاریں گے دھکے دیں گے اور کہیں گے کہ میں کہوں گا کیوں دھتکار رہے ہیں میرے امتی ہیں کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی نئی باتیں گڑی ہیں یہ لفظ حدیث کی انہوں نے نیا اسلام بنایا ہوا تھا انہوں نے نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ گڑڑ گڑڑ کی ہوئی تھی وہ چیز نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ نہیں ہوگا تو یہ جو خیرِ کثیر ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہے اِنَّا عَتَيْنَا كَلْكَوْزَر ہم نے تجھ کو خیرِ کثیر بھر بھر کے دیا ہے نبی دنیا میں قرآن اور آخرت میں وہ حوض یہاں سے پیو تو وہاں پینے کو ملے اور جس نے یہاں سے نہیں پیا جس کی پیاس قرآن نے نہیں بجائی قرآن سے مزہ لیا ہی نہیں قرآن سے لطف لیا ہی نہیں قرآن پوری دنیا ایک طرف قرآن ایک طرف میں قرآن کے ساتھ ہوں مزہ آجائے مزہ آجائے قرآن کے ساتھ کھڑاؤ کہ پوری دنیا مخالفت پر گھڑی ہے قرآن کا میں ساتھی ہوں کیا خیال ہے اس کی تمنہ ہی کر لو پتہ نہیں اپنی زندگیوں میں یہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے کبھی کر لو دیکھو ذرا اور مزہ لو رسول کے ساتھ کھڑا ہونے کا مزہ لو قرآن کے ساتھ کھڑا ہونے کا اور پھر انشاءاللہ پورا جہان بلکتہ پیاس تھے اور تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھر بھر کر آپ خوروں سے حوض کوسر کا جام جو ہے وہ بھر بھر کے دیں لطفہ جائے گا مزہ جائے گا انشاءاللہ قسمت کے بارے نیارے ہو جائیں گے اور آدمی کی جو ہے جو سب سے بڑی کوئی حسرت اور خواہش ہو سکتی ہے وہ پوری ہو جائیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو تھا زید ابن عمر ابن نفیل یہ جاہلیت کے اندر ساری زندگی ساری زندگی یہ انتظار کرتا ہے اس کو بتایا کہ وہ جو سارے دھونے دھو دینے نا خدا نے خدا کے طلبگاروں کے اس نبی نے آنا ہے حق نے کھڑا ہو جانا ہے آپ کو بتا ہے پہلے جو رسول تک ہے رسول بہت بڑی حسرتی ہوتی ہے کوئی بھی رسول بہت بڑی حسرتی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے رسالتوں کے ذریعے حق کو اتنا بڑا پہاڑ کی سورہ زمین پر نہیں کھڑا کیا گیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر حق کو اتنی طاقت دی گئی اتنی قوت دی گئی پہاڑ کی طرح حق کھڑا ہو گیا اور باطل پست ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں انہوں نے آدھی دنیا میں حکومت کی سارے قیسر کس کسرا ان کے سارے بتخانے ملکوں کے ملک شرک کے سارے دھڑام دھڑام کرے اور اسلام کی اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت جو ہے وہ ہونے لگی تو اس و جیسے یہ اس کے منتظر تھے انتظار کرتے ہیں ساری ساری زندگی کہ خدایہ وہ جو رسول آنا ہے وہ جو آخری رسول آنا ہے جس نے حق پرستوں کے خدا کے متلاشیوں کے ارمان پورے کرنے ہیں ان کی حسرتیں پوری ہو جانی ہیں ان کے دھونیں دل جانے ہیں اور ان کے دلوں پر ٹھنڈ پڑ جانی ہیں ان کی مرادیں پوری ہو جانی ہیں خدایہ وہ رسول دکھا دیں کسی وجہ سے اللہ رب العزت کی یہ منشاہ نہیں تھی کہ ان کو زندگی زندگی رسول اللہ صاحب اچھا بلکہ جو سیرت کی کتابوں ایسا نہیں کہ اس نے دیکھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں اس کے ساتھ ملنا جلنا ظاہر ہے مکہ کونسا کوئی اتنا بڑا شہر تھا سب ایک دوسرے کو جانتے ہی تھے مل ملاقات تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھوڑی ہے کہ ابھی آپ کو نبوت ملی ہی نہ ہو اور آپ اپنی نبوت کی تبلیغ کرتے پھریں تو ظاہر ہے کہ نبی اس مہنے میں زید کو نہ مل سکا زید بن عمر بن نفیل تو کہتے ہیں کہ اپنی عمر کے آخر میں خانہ کعبہ کے اندر اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ خدایہ اگر مجھ کو وہ نعمت نہیں ملی تو میرا بیٹا یہ سعید ہے خدایہ اب اس کو محروم نہ کرنا دیکھو یہ طلب ہوتی ہے دیکھو یہ پیاس ہوتی ہے یہ چاہت ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے بیٹے تھے سعید ابن زید ان کی شادی ہوئی ہوتی حضرت عمر کی بہن فاطمہ کے ساتھ اور یہ وہی واقعہ ہے جو حضرت عمر کے اسلام لانے کا بیان کیا جاتا ہے نہ کہ حضرت عمر کو کہا کہ پہلے اپنی بہن کو دیکھو اور اپنے بہنوں ہی کو دیکھو اور وہ گے اور انہوں نے جا کے تلوار بھی اٹھائی اور سعید کے ہاتھوں کو زخمی بھی کیا تو یہ وہی سعید ہیں سعید تو رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ نے بتایا کہ وہ نعمت آگئی وہ ہدایت آگئی اور وہ لمحہ آگیا کائنات میں اس جہان کے اندر کہ جب آخری صداقت زمین پہ نازل کی ہوئی وہ اس نے بولنا ہے تو سب سے جو پہلے ایمان لانے والوں میں سے ایک جو ہیں یہ سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل بھی تھے اور یہ اسلام لائے حتیٰ کہ یہ کوئی معمولی نہیں زیادہ مشہور نہیں ہوئے یہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ کہتے ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کامت عشرہ دس کو کہتے ہیں مبشرہ جن کو بشارتیں ملی ہیں نام لے لے کر ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ غثمان فی الجنہ علی فی الجنہ ابو عبیدہ فی الجنہ صعد ابن عبی وقاس فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ ان میں سے سعید فی الجنہ تو سعید تو ہیں باقیوں کی زیادہ شورت ملی کسی وجہ سے یہ سعید ابن زید تو ہیں ان کو زیادہ شورت لیکن شان ان کی اتنی بڑی تھی کہ یہ ان دس لوگوں میں سے جن کا نام لے کر کہا کہ تو جنتی ہے تو یہ صحیح ان میں سے ایک بنتے ہیں تو بھائیو بات یہ ہے کہ رسول کی جو تلاش ہے خدا کی تلاش خدا ملتا کہاں ہے وہ رسول کے بتانے سے ملتا ہے رسول سمجھائے گا رسول بتائے گا اور بڑا سادہ بہت آسان مشکل پتہ نے یہ کیا کہہ دے گا نہیں نہیں سب سے آسان دین رسول کا ہے آپ کو علم ہے یہ بھی آپ کو بہت بار بتایا ہے وہ بے وقوفوں نے اتنی اتنی محنتیں شروع کر دیں رہبانیت جا کر پہاڑوں میں غاروں میں بیٹھ کے ساری ساری زندگیں جی خدا کو پانا ہے اور ادھر کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بے وقوفوں رسول الخدا کو جنگلوں میں ملے گا غاروں میں ملے گا رہبانیت میں ملے گا وہ لمبے لمبے برسوں کے چلے جو ہیں ان کے اندر ملے گا رسول ملے گا مسجدوں میں یہ آؤ یہ دس منٹ آدھا گھنٹہ آؤ خدا کو سجدہ کرو جاؤ گھروں میں جاؤ دکانوں پر جاؤ اپنے کاروباروں میں اتنا آسان دین اتنا سادہ دین اور باقاعدہ اس کو مضمت کی کہا کہ ابر رہبانیت کہ میں لا رہبانیت فی الاسلام اسلام کے اندر یہ جو ترک دنیا ہے دنیا کو چھوڑ دینا ہے خدا کو پانے کے لیے کہتے ہیں میرے اس دین کے اندر تصور ہی یہ نہیں ہے تو بھئی آسان ہے ماں بھی ملتی ہے باپ بھی ملتا ہے بیوی عوضی عیسائیت نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چھ سو سال تک یہ خدا کو پانے کے لیے اور دیندار ہونے کے لیے کہتے ہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے یہ سارے جو ہیں یہ پوپ جو ہیں آپ کو پتہ ہے یہ بغیر شادیوں کے ہیں یہ اور یہ کرتے ہیں جی آگر آدمی نے واقعیتاً یہ تو گناہگاروں کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ جو عیسائیت ہے رہبانیت انہوں نے کہا کہ یہ نکاح کرنے کی اجازت تو دی بلکہ ان کا نکاح جو ہوتا ہے یہ چرچ میں جا کر ہی ہوتا ہے گرجے میں پادری ہی کرتا ہے تو یہ نہیں کہنے کا مطلب کہ عیسائیوں کے نکاح اور شادی ہوتی ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ جو شادی ہے یا یہ جو نکاح ہے یہ تو ہے گناہگاروں کا یہ جن لوگوں کو خدا کی کچھ خاص پرواہ نہیں ہے البتہ جس نے دیندار ہونا ہے جس نے جنت میں اعلیٰ درجات پانے ہیں اس کے لئے نکاح نہیں ہے اور ان میں جو سب سے بڑا ہوگا جو سب سے بڑا خدا پرس ہوگا وہ اتنا ہی کاروبار سے اور دنیا سے روپے پیسے سے شادی بیعہ سے بیوی بچوں سے بلکل کنارہ کش ہونے والا کہ جی خدا کو پانا ہے بلکہ واقعہ مشہور ہے تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو عیسائیوں کا جو تضاد ہے اس کے حوالے سے لکھا ہوا کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے یہ ابو بکر الباقیلہ نے بہت بڑے عالم تھے تو بغداد میں کہتے ہیں کہ یہ جو قیسر تھا عیسائیوں کا بادشاہ عیسائیوں کا شہنشاہ وہ کسی وجہ سے اس کو ادیان کا مذاہب کا متعلیہ کرنے کا شوق تھا بڑا شوقین آدمی تھا تو اس نے خلیفہ مسلمانوں کا اچھا بغداد میں اس کو اس نے خط لکھا کہ تمہارا جو سب سے چوٹی کا کوعالم ہے اس کو اگر میرے پاس بھیجو اربانی کر کے تو میں اپنے جو پادری ہیں ان کے سامنے بٹھواؤں اور ان دونوں کی باتیں سنوں تو مجھے کچھ پتا جلے تو کہتے ہیں کہ خلیفہ کے پاس یہ خط آیا خلیفہ نے اپنے جو بھی مساحب تھے اہل شورہ تھے ان کو اکٹھا کیا کہنے کے کس کو بھیجیں تو انہوں نے کہا جی ہے جو ہمارے ابو بکر باقی اللہ نہیں ہے تو آپ ان کو بھیجئے اللہ نے ان کو بڑی قوت مناظرہ بھی دی ہوئی تھی علم بھی تھا قوت مناظرہ بھی تھی تو کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بھیجا یہ چلے گے روم اور یہ اس وقت جو ہے قسطنطنیہ ابھی یہ کافروں کے پاس تھا آج ترکی میں قسطنطنیہ محمد الفاتح نے ماشاءاللہ اس کے بعد پھر فتح کر لیا ابھی وہ کافروں کے پاس تھا اور یہ رومیوں کا یہ پایتخت تھا اس وقت قسطنطنیہ تو تشریف لے گئے تو کہتے ہیں کہ بھری مجلس میں انتظار کر رہے تھے بادشاہ سے بھی بڑی حیثیت دیتے تھے وہ پوپ کو پوپ جو ہے ان کا یہ اسقف آزم اس کو کہتے تھے تو اسقف آزم پوپ جو ہے وہ بادشاہ بھی وہ کب تشریف لاتے ہیں تو یہ ابو بکر الباقیلانی یہ بھی مجلس میں بیٹھے چلیں جی دیکھتے ہیں کب آتے ہیں تو آئے جناب وہ سب بلکھڑے ہو گئے اور سب کا حال برا عجب سے احترام سے یہ پوپ صاحب تشریف لائیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر الباقیلانی نے آگے بڑھ کر اس سے مسافہ کیا جی کیا حال ہیں جی خیر خیریت ہیں جی ٹھیک 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 ہیں کہتے ہیں سارے لوگ چیخ پڑے ہو بے وقوف اس کو کہتے ہو بیوی بچے اس کو کہتے ہو کہ بیوی بچے تو میں پتہ نہیں اس کی شان کہتے کیا ہوا آپ کو بتا ہے یہ پوپ ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے بیوی بچے رکھنے کا کہتے ہیں سبحان اللہ ظالموں اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ اس کے بیوی بچے نہیں ہو سکتے اور وہ اس کا کہتے بیٹا ہے کہتے ہیں کہ بادشاہ حیران پریشان رہ گیا ابو بکر الباقی اللہ نہیں یہ اتنی زمانی ظالموں یہ اتنی بڑی شان یہ شادی نہیں کرے گا یہ بیان نہیں کرے گا اس کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں اور خدا کے بچے سبحان اللہ کہتے ہیں تمہارا دین میں تضاد کیسا ہے کتنا بڑا ہے تو ان ظالموں نے ایسی وہ اسی وجہ سے وہ جو تھے یہ زید بن عمر بن نفیل اسی وجہ سے انہوں نے حیسائیت کو قبول نہیں کیا کہ بھی میں اس دین کو کیسے قبول کروں تو کہنے کا بھائیو مطلب یہ ہے کہ خدا پرستی خدا کو پانے کا صرف یہ نہیں کہ جو نبی نے رسالت نے جو نسخہ دیا ہے وہ سب سے صحیح سب سے مستند سب سے پکا سب سے اتھنٹک ہے صرف اتنا نہیں ہے صرف اتنا نہیں ہے بلکہ وہ سب سے آسان سب سے نرمی والا حتیٰ کہ کئی سارے جو صحابہ ہیں ظاہر ہے سیکھ رہے تھے بعض قضی غلطیاں بھی ہوتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھیک کرتے تھے کئی سارے صحابہ جب وہ کہیں سخت بات کر لیتے تھے تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانتے تھے اور کہتے تھے کہ بچ شروع بلا تو نفر اوہ بھائی بشارت ہے دو لوگوں کو جو محبت بڑھانے والی باتیں خدا کے ساتھ وہ کرو لوگوں کو بھگاؤ مت لوگوں کو دین سے متنفر مت کرو تو اس کے اندر بیوی بچے بھی ہیں ملازمتیں بھی ہیں کاروبار بھی ہیں جائدادیں بھی بناو اپنے وہ جو مرضی ہے کرنا کرو جنرت بھی ملتی ہے جنت بھی ملتی ہے اور وہ حوضے کو حسر بھی ملتا ہے دیکھو نبی رسالت اس کا دامن پکڑنے سے دو جہان ملتے ہیں سبحان اللہ یہ نہیں کہ صرف آخرت ملتی ہے بھائیو یہ دنیا بھی ملتی ہے اور یہ دنیا آپ کا کیا خیال ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف آخرت دلوائی نہیں یہ عرب دیکھیں یہ کیا حال تھا ان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لاتے ہیں یہ پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں پورے جہان پر حکومتیں کرتے ہیں قیسر کے قسرہ کے جو خزانے ہیں وہ حضرت عمر آپ کا جو ایک خلیفہ ہے ان کے قدموں میں گرائے جاتے ہیں یہ قسرہ کی بیٹی قسرہ یہ شہنشاہ فارس اتنی بڑی ایمپائر تھی یہ اتنی بڑی کتنے کوئی بیس ملک آج کے جو ہے نا وہ اس کی ان کو ملا کر اس کی ایمپائر بنتی ہے کس طرح یہ شہنشاہ فارس یہ ایران کا جو شہنشاہ ہے اس کی بیٹی قید ہو کے قید ہو کے صحابہ کے ہاں پیش ہوتی ہے جن میں سے ایک ہی شادی حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ ادھر شہزادی تھی تو ہم اپنے شہزادے سے کرتے ہیں حضرت حسین صاحب کو یہ کس طرح کی ایک بیٹی جب قید ہو کر آئی یہ کنیز کنیز بن کر آئی جنگ میں قید ہو کر آئی تو حضرت عمر نے وہ حضرت حسین کو دی کہتے ہیں یہ ہمارا شہزادہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ صحابہ میں اللہ معاف کر رہا ہے اہلِ بیعت میں دیکھو یہ محبت ہیں کہتے ہیں یہ ادھر شہزادی تھی تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم شہزادیوں کی بھی کوئی نا قدری کریں گے تو انچے گھر کی ہے جو بھی ہمارا انچا گھر ہے یہ ہمارا شہزادہ ہے حسین ابن علی حسین ابن فاطمہ تو اس کو بے آئی تو وہ کس طرح کے خزانے حضرت عمر کے قدموں میں مسجد نبی کے اندر گرائے جاتے ہیں تو یہ ہے یہ دنیا تو بھائی دنیا بھی ملتی ہے اس نبی کے پہ آکھے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے خیر کسی اِنَّا اَحْتَيْنَاكَ الْكَوْسَر اس خیر کو پہچانو اس دولت کو پہچانو اس سرمائے کو پہچانو جس نے اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی بھائیو اصل کہانی یہاں ہے نماز تو میں اور آپ پڑھ لیتے ہوں گے روزے بھی ہم رکھ لیتے ہوں گے مگر یہ کیسی دولت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر خدا نے ہم کو دی ہے بھائیو ناز کرنے کی بات ہے مزے خوشی کرنے کی بات ہے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ کہو کہ اصل خوشی یہ ہے اصل خوشیاں کرنے کی یہ ہیں یہ دنیا ملتی ہے ملے نہیں ملتی ہے تو نہ بھی ملے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو خدا کو پانا خدا کی جستجو کرنا جس کا ذریعہ رسالت ہے اور اس کا مول لگانا اس کی قدر لگانا بھائیو خدا کی جتنی نعمتیں ہم پر ہیں جتنے احسانات ہم پر ہیں بخدا ان کا قرض نہیں اتارا جا سکتا ان کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا لیکن وہ راضی ہو سکتا ہے لیکن وہ راضی ہو سکتا ہے اگر ہم اس رسالت کا صحیح مول لگا لیں اور رسول کو واقعتاً اپنا رہنماء مان لیں رسول حکم دے گا رسول ہم ہم کو راستہ دکھائے گا سب کچھ رسول سے لینا ہے تو اگر ایک درکے ہو جائیں ہم صرف اس ایک درکے ہو جائیں رسول کیونکہ خدا کا جو کچھ بتانا ہے وہ اس رسول کے ذریعے سے ملنا ہے تو اگر اس درکے ہم ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز یہ ساری جو نعمتیں خدا کی ہیں جن کا ویسے حق نہیں ادا سے ہو سکتا تو البتہ یہ اس حد تک ہو جائے گا کہ خدا ہم سے خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے اور قیامت کے روز ہم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پھر سوال نہ کریں اقلقو لہذا وستغفر اللہ